بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَلِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آپ سیرے رستے پر ہو تَنزِلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ یہ خداِ غالب اور مہربان میں نازل کیا ہے لِتُنَّذِرَ قَوْمَ مَا أُنَّذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکسفر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَلْقَانِ فَهُمْ مُقْمَعُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ قُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور آپ ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لئے برابر ہے یہ ایمان نہیں لانے کے انما تنرر من اتبع الرکر وخشی الرحمن بالغیب فَبَشِّعُهُ بِمَغْفِرَتٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ آپ تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو کلم بن کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقُرْيَةِ اِذْ جَاءَهَ الْمُغْسَلُونَ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثنین فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُم مُغْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض جھوڑ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُعْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو ساف ساف پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوا إِنَّا تَقَيَّعْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُ لَنَعْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ بولے کہ ہم تم کو نا مبارک سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِعْتُمْ مَعَتُمْ اَن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نقوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے دوسرے گنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو اِتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایسو کہ جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَقَرَنِي وَإِلَيْهِ تُعْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرسش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةِ اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِظُرٍ لَا تُغُنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں موسیقی